بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو بسرہ انجینئنگ سلون ایم انجینئر فیض علم بسرہ گز ایٹو گیڈ میں ہم آج ڈسکس کریں گے فرنٹ الیویشن آف ڈبل سٹوری ہوس سائز اس کا 35 بائی 45 گز ایسے پہلے ہم نے اس کا پچھلی ویڈیوز میں اس کا لیاؤڈ پران گراؤنڈ فلور کا فرس فلور کا اور اس کے ورکنگ پرانڈ ڈسکس کی ہے تو آج ہماری اس ویڈیو میں ہمیں اس کا ایلیویشن بنانا آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کتنا پیرا ایلیویشن بنتا ہے تو آج چلتے ہیں ٹاپک کی طرف جیسے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ حرض گیا اس میں ایلیویشن بنانے کے لیے سب سے پہلے گراؤنڈ فلور پلان اور فرس فلور پلان کی یہ آپ اس کے پلان سامنے رکھیں دونوں گراؤنڈ فلور کا اور فرس فلور کا اب اس میں یہ ضروری نہیں کہ پورا کا پلان آپ رکھیں وہ اس کا کچھ پورشن فرنٹ والا رکھیں جو ہمیں فرنٹ پہ کھڑے ہو کے چیز نظر آ رہی ہے اندر والی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے اس کو رکھنے کے ضرورت ہے اس لئے آپ اس کو یہاں سے کٹ کر کے پورشن اگر وہ لمبا رکھیں گے تو پھر یہ دور ہو جاتا ہے اس کا کام کرنا یہ بالکل نزدیک ہے تو آپ کو دیکھنا ایزی ہو جائے اس لئے اس کو یہاں سے کٹ کر لیں ٹرم کر کے باقی کو بلیٹ کر دیں جو باہر سامنے کھڑے ہو کے جو بھی گھر کو آپ نظر آ رہے کھڑے ہو کے آپ دیکھتے ہیں فرنٹ میں وہ اس کا فرنٹ الیویشن ہوگا ہے اندر تک اگر تو پورش کے اندر جگہ ہے تو سامنے نظر آئے گا دروازہ کھٹکی بغیرہ ونڈو دور ہے اتر وائز جو چیز نظر نہیں آئے گی اس کے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں آگا تو یہ چلتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گا گرون فلور پلان گرون فلور پلان پہ ہمیں ساب سے پہلے جو نیچے ہے یہ گیٹ فگرہ نظر آئیں گے اور یہ ونڈوز یہ چھٹر نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب جہاں سے اس کی لائن لے جائیں جہاں سے اس کی لائن لے جائیں یہ ساری جو دروازہ بنا ہو اس کے ساری کے ساری لائن آپ کو پورکا ڈرا کر کے لے جائیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ ہماری لائن چلی جائے گی یہ والی لائن جہاں چلی جائے گی یہ دیوار ہو گئی اس کے بعد یہ پ�لر آ گیا یہ اس کے گیٹ کے ساتھ پلر آ گیا یہ چھٹا والا پٹلر آ گیا اور یہ آگے یہ والی بال آ گئی تو جہاں سے جب ہم اس کو لائن ڈرا کر لیں گے اس کے بعد ہن جہاں سے پھر یہ لائن ڈرا کریں گے یہ ہماری رول لیول کیا جائے جس کو آف سر لیں گے دو فٹ پر یہ چلا جائے گا اس کے اندر والا جو فلور ہے وہ ڈیڑھ فٹ اور مزید ہونچا ہے جہاں پہ اس کے سٹیپس ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ یہ سٹیپس جو بنا ہے یہ ڈیڑھ فٹ اور ہونچے چلا جائے گا تو اس لئے اس کا لیول ہے لہذا سے ہم نے لیکھ دیا کہ اس کے اندر ہے یہ ہونے کے بعد یہاں سے اس کو آف سٹ لینا شروع کریں یہ ہمارے جو شٹر ہے اس کا لیول کیا ہے ہائٹ کیا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں شٹر جہاں پہ ٹھیک ہے ساتھ فٹ کا یہ شٹر ہے اس کا آج جائے گا اوپننگ آگی یہ ساری ان کو ڈرہ کریں پھر آ جاتا ہے اس کا یہ ڈیسٹن آٹھ فٹ کہا گیا اب جہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے یہ یہ آرچ جو اب وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی لیوٹ میں یہ اس کی آرچ لگائی یہ اس کے اندر یہ گریل وغیرہ لگا ہے یہ ڈیڑھ فٹ کی شے فٹ کی یہ یہاں پہ ہم نے اس کے فرانٹ پہ یہ کنکریٹ دیکھ رہا ہے اس کو وال بنا گئے یہ خوبصورت سا اس کا ڈیزائن بنا دیا یہ یہ سامنے آفسیٹ بنائے رہا ہے یہ والا یہ یہ ہمیں اس کے اندر بنے گا یہ اس کے اوپر ڈیزائن بنے گا اسی طرح اس کا یہ اتنا جو ہم نے ساڑھے چار انچا کے بڑھایا اس کے اندر یہ ڈیزائن بنے گا یہ ہو گیا یہ ہمیں اس کو ساڑھے چار انچے اندر رکھیں گے یہ والی بھی ساڑھے چار انچے اندر رکھیں گے جگہ تب یہ باہر کی طرف آفسیٹ نکلائیں گے یہ بھی سیکشن پہ کلیر ہو جاتی ہے بات یہ جہاں پہ دیکھیں ڈیڑھ فٹ کا ہم نے آفسیٹ دیا ڈیڑھ فٹ کا اس طرف دیا یہ ساری چیزیں یہ جہاں سے ساڑھے دنس فٹ ڈیڑھ انچ جہاں نیچے سے آ جائے گا جہاں پہ اس کے بعد یہ ڈیڑھ انچ جہاں سارا ہے ڈیٹیل اس میں آگئی اور ٹوٹل ہماری جہاں سے بارہ فٹ شات پہ ہے تو اس لئے جہاں ہم نے آفسیٹ دے دیا ایک فٹ کا اس لائب اور اس کے اندر فلورنگ بغیر آ جائے گی تو یہ اس کے اندر یہ جو فرانٹ پہ پر گولہ بنا اس طرف سے سیدھا ہے اور لیکن یہ گولہی جو آ رہی ہے یہ اوپر جا رہی ہے یہاں سے یہ جو گرون فلور جہاں پہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس پلان کو ایکسائٹ بھی کر لیں پھر آپ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے اس کو سامنے رکھیں تو آپ جائے دیکھیں یہ جو گولہی آ رہی ہے یہ یہاں سے بالکل سیدھی دوار ہے اس میں صرف یہ وینٹی لیٹرز ہیں یہ جو گولہی آ جاتی ہے یہ دو پلر آ گئے یہ پلر جہاں دیکھیں یہاں سے جو گولہی آ گئے یہ جو لائنز ہے ہم آفسرڈ ڈراغ کریں گے اس سے ہمیں پتا چلتا کہ یہ گول چیز جا رہی ہے یہ چیز سیدھی ہے اور یہ جو گول چیز ہے اسی طرح یہ پلر ہم نے بنائے دیزائن والے تو اس میں بھی لائنیں ڈراغ کریں گے تاکہ پتا چلے یہ گول پلر ہے یہ ہم نے کوئی ڈیزائن ایس میں بنا لیا آپ کوئی ڈیزائن ایس میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے خوص فرصہ کر کے یہاں سے اس کا ڈسٹنس دے دیا چیز جہاں سے ہم نے اوپر والا فلور کے ہماری ہائٹ جا یہ باہر کی طرف جہاں ہم نے لٹک وغیرہ دی یہ دس فٹ چینچ ہے یہ یہاں پہ سلایب آ جائے گی اس کے بعد یہاں سے ہم نے گروز دی ہیں گروز کے یہ سارے ڈسٹنس وغیرہ ہم نے دے دیا ٹھیک ہے لیکن خوبصورتی کے دکھانے کے لیے اس میں یہ ساری چیزیں کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اس کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ زیادہ خوبصورت نظر آئے گا ٹھیک ہے نا تو ڈیمینشنز دینے سے اس کے خوبصورتی گھتم ہو جاتی ہے بار سو ڈیمینشن کی ضرورت تو ہے لیکن ایلیویشن جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر اس کی ضرورت نہیں یہ برکنگ میں اس کی تمال ہو جائے گی یہ دیں نو انچ کا شیئے انچ کے سارے برکنگ کے ساتھ ہمیں اس کو باہر آف سٹ کے دے دیں گے اسی طرح یہ جہاں سے آپ دیمینشن بگیرہ ختم کریں گے تو ہم آپ کو اس کو ہیچ کر کے دکھائیں گے کسی ایلیویشن کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی خوبصورتی زیادہ واضح ہو رہی ہے تو اگر آپ کو بھی یہ سٹائل پسند ہے تو آپ ہمیں رابطہ کریں ہم آپ کو خوبصورت سا ڈیزائن اس کا بنا کے اس کو سیٹ کر کے دکھائیں گے جب تو یہ ہو جاتا ہے یہ تو مکمل ہو گیا اس کے بعد جہاں بھی آپ اس کو ہیچ کریں گے اس کو ہلیدہ ہلیدہ کوئی بھی یہ دیکھیں جس کا آپ نے کلر لیدہ رکھنا ہو اس کو اب لیدہ سے ہیچ کریں گے کیونکہ یہ جو کٹھے ہیچ ہوتے ہیں مصدر ہے مصدر ہے مصدر ہے مصدر ہے خوبصورت مصدر ہے کہ تو دیکھے کر کے آپ اس کو سلیٹ کر لیں شروع میں آپ اس کو کوئی بھی کلر آپ لے سکتے ہیں اب اس کے بعد جہاں پہ کلر چینج کر لیں دیکھیں یہ اس کا کتنا خوصل اچھا ڈیزائن بن جائے گا کچھ لائٹ کلر لے لیں باقی کو آپ اس میں یہ دیکھیں کتنا خوصل اچھا بن جائے گا اس میں یہ باہر رکھ سکتے ہیں اور اندر جو ہے وہ پھر وہی ہے یہ تو باہر کے فرنٹ کے کلر ہیں اندر کلر کے لیے آپ لیدہ سے لائٹ کلر لے لیں کوئی یہ بھی اچھا کلر ہے یہ کلر لے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آ گیا اس کے اندر یہ جو پٹیاں لگی ہیں اس کو بھی آپ کوئی اور کلر کر سکتے ہیں اگر آپ نے سیم کلر رکھنا ہے سیم رکھ سکتے ہیں اس میں بھی مزید ہے خوبصورتی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں سے ایک طریقہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے اس کو یہ کر کے سلیکٹ کریں دوسرا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے اس کی ریکٹینگلر ڈرہ کر کے اس کے ساتھ آپ سے ایک پوری ہیچ مکمل کر لیں اور اس کو یہاں بھی لائکے سٹ کر دیں تو یہ تو ہو گیا مارا آج کا جہاں بھی اس کا الویشن دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے مزید اپسے ورگنگ آپ خود کریں تو یہ تو ہو گیا مارا آج کا جہاں پہ اس کا الویشن دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بساندہ ہی ہوگی تینکیو فر واشنگ اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ ہمارے چینل کے ہمارے ساتھ اٹھائچ رہیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کا ملے تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ